بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام پاکستان کی فوج کے خلاف ملک کے اندر سے سیاسی اور صحافتی حملے اس میں شدت آ چکی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پانچ حملے پاک فوج کے اوپر اور ان کی ریپیوٹ کے اوپر تو کم از کم سیاستدانوں نے کیے ہیں جو صحافیوں نے کیے ہیں وہ انگنت ہیں تو یہ شدت کیوں آ رہی ہے جب ہم مسلسلے کہہ رہے ہیں اور ہمیں سٹرک انسٹیوشنز بھی یہ بریفنگز دے رہی ہیں بار بار بتا رہی ہیں کہ اس وقت ازرائیل کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے پاکستان کے اندر فوج کا امیج خراب کرنا حکومت کو رخصت کرنا اور سی پیک کے خلاف سازش کرنا اولین ترجیح ہے تو اس وقت ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ پانچ جنہوں نے حملے کی ہیں فوج کے اوپر تو یہ کیا مودی کے علاکار ہیں ان کے پیروکار ہیں ان کے پیرول کے اوپر ہیں یا کیا چکر ہے اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن صاحب کے سینیٹر ہیں عبدالغفور حیدری انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب قسم کا انکشاف کیا بڑا خطرناک انکشاف ہے اور بغیر ثبوت کے انکشاف کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو عبدالغفور حیدری صاحب بھی خود بھی پرسوک کریں اگر انہوں نے یہ بات کیے اور فوجی ترجمان بھی اس کے اوپر آکر قوم کو اعتماد ملیں کہ کیا ایسا ہے عبدالغفور حیدری صاحب نے سامان ٹی وی کے پروگرام میں علی حیدر صاحب انکر پرسن کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمن دھرنا دینے اسلام آباد آ رہے تھے تو فوج نے ہم اسے کہا تھا کہ آپ یہ دھرنا نہ دیں اور فوج نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو کچھ نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں اس میں مداخلت نہ کریں تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے ایک انتہائی خطرناک اور سنگین الزام ہے پاک فوج کے اوپر کہ اگر اس وقت پاک فوج یہ کہہ رہی تھی کہ وہ نواز شریف کے خلاف کچھ کر رہی ہے اور ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے ویسی جو جرنل انڈسٹیننگ ہے فوج کو سمجھتے ہوئے آئی ایس پی آر کو سمجھتے ہوئے وار سٹڈیز کو نیشنل سیکیورٹی کو نیشنل ڈموکریسی کو سمجھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں جو میری پرسنل اپینین ہے انڈسٹیننگ ہے غلط بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سرسر جھوٹ لگتا ہے کہ فوج نے اس طریقے سے یہ والے الفاظ کہیں ہوں عبدالغفور حیدری کو لیکن اب چونکہ ایک بہت بڑے ٹی وی کے اوپر ایک ڈیجیٹل چینل کے اوپر وہ بیٹھ کے یہ گفتگو کر چکے ہیں اور پاک فوج کے اوپر انتہائی سنگین سوالات اٹھا چکے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عبدالغفور حیدری کی یہ بات غیر ملکی میڈیا ضرور اٹھائے گا نہیں تو کم از کم بھارتی میڈیا تو اس کے اوپر جیشن منائے گا ان کو ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے اور پاکستانی سیاستدان ہر ہفتے ایسی چیزیں ان کو مہیا کر رہے ہوتے ہیں دوسرا فضل الرحمن صاحب نے خطاب کیا ایک مدرسے کے اندر اور مدرسے میں کڑے ہو کر انہوں نے عمران خان کے خلاف انتہائی غلیز زبان استعمال کی جو کہ ڈسکس نہیں کی جا سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے براہ آزراہ فخر اور سینہ پھلا کر کہا کہ جب میں ایم اے تھا اس وقت آرمی چیف جو ہیں اب جنرل کمر جاوید باجوا صاحب وہ اس وقت کپتان تھے کیپٹن تھے پاکستان آرم فورسز کے اندر جب میں ایم اے تھا لیکن آج ستم دیکھیا وقت کا کہ جب مولانا فضل الرحمن صاحب سینہ پھلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت ایم اے تھا جب یہ کیپٹن تھا آج وہ پاکستان کی انتہائی پروفیشنل دنیا کی جری فوج اور پاکستان کی بہادر افواج کے سربراہ ہیں انتہائی معزز عہدے پر ہیں انتہائی بڑے عہدے پر ہیں شہدہ اور غازیوں کے وارث ہیں اور مولانا فضل الرحمن اس وقت کیا ہیں کیا ہیں مولانا صاحب سے کوئی بندہ پوچھے نا جو صحافی جاتے ہیں ان کی کبر کرنے ہیں پریس کانفرنس سے ان سے پوچھیں کہ آج کمر جاوید باجوا جو اس وقت کیپٹن تھا وہ تو چیف آفارمی سٹاف ہے وہ لیٹ کر رہے پاکستان آرم فورسز کو آپ کیا ہیں اس وقت آپ جب سے کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ سے ہٹے ہیں آپ سے جھنڈے والی گاڑی اور سیکیورٹی گارڈز اور بنگلہ لیا گیا ہے واپس منسٹر انکلیو کا چوالی اس لاکھ کی لسیاں آپ سے چینی گئی ہیں اس وقت سے آپ حواس باختہ ہو چکے ہیں آپ فوج کے خلاف بھی حملے کر رہے ہیں آپ نیشنل اسمبلی کے خلاف بھی حملے کر رہے ہیں آپ تمام انسٹیوشنز کے خلاف حملے کر رہے ہیں کیوں؟ آپ اس وقت اس نظام کا حصہ نہیں ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ نے ہمیشہ چیئرمنشپ کے مزے اڑھائی ہیں دس سال اور آپ نے کوئی بیس اجلاس بھی یعنی سال میں دو اجلاس بھی آپ نے چیئرمنشپ کے نہیں کی ہے کشمیر کمیٹی کے تو یہ جو اب وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ شیخ رشید کو پٹا ڈالا جائے یعنی آپ یہ الفاظ دیکھیں ایک سیاسی جماعت ہے مذہبی جماعت ہے خود کو سیاسدان بھی وہ کہتے ہیں جب ضرورت پڑے ورنہ تو وہ امریکن ایمبیسیڈر ٹو پاکستان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے اتویی تھوڑا اعتماد کرو میں میری داڑی شڑیتیں نہ جاؤ وہ جو ڈاکومنٹ ان کے آئے تھے باہر جو امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے باہر آتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فضل الرحمن صاحب نے ایک ون آن ون ملاقات کے اندر کہا امریکی سفیر کو کہ آپ میرے اوپر بھی اعتماد کریں ہمیں بھی ایک موقع دیں انشاءاللہ ہم آپ کے تحفظ آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے تو وہاں جا کر یہ لوگ کچھ اور بن جاتے ہیں لبرل بن جاتے ہیں سیکولر بن جاتے ہیں جیسے خاجہ آسک سے انہوں نے پوچھا مجھے لگتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں ہم تھوڑا لبرل ہیں ہم زیادہ بہتر ہیں امران خان سے الیکشن سے پہلے اور یہاں آ کر فلور آب دا ہاؤس پر یہ ٹھکے دار بننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے تو وہ کہتے ہیں جی شیخ رشید کو پٹا ڈالو یہ جو پٹیا لفظ ہے اس کی فرسٹیشن کا آپ اندازہ لگائیں اور انجوائے کریں گے لاؤں دوسری جو بات انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں کہ فوج کو انہوں نے کہا دھمکایا کس کو آرمی چیف کو اور کہا کہ اندر کی باتیں باہر مطلع ہو تو بھائی پھر آپ اندر کی باتیں کرنے ہی کیوں گئے تھے اگر آپ اتنے بڑے دموکریٹک لیڈر ہیں اتنے بہادر ہیں آپ مفتی محمود کے فرزان نے جن کی خبریں آپ بچپن میں لیگ کیا کرتے تھے جو کہ مفتی محمود خود کہتے تھے کہ یہ دو تین توفیاں لے کر میری خبریں باہر دے آتا ہے جا کے مولے والوں کو تو آپ اتنی بڑی اگر توپ چیز ہیں تو پھر آپ نہ جاتے آپ اپنے بیٹے کو نہ بھیجتے جس اسمبلی کو آپ جیلی کہتے ہیں وہاں آپ کا بیٹا کھڑے ہو کر روزانہ تقریریں کرتے ہیں اس اسمبلی کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے وہ چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی آسائی سے ملتا ہے اور آپ ادھر سے پاپڑ بیل رہے ہیں ہمیں چورنگ بیچ رہے ہیں کہ جی آپ ان اسمبلی کے خلاف ہیں آپ بلاول بٹو کو کیوں کہتے ہیں اسمبلی کو کیوں کہتے ہیں اب شروعات کریں اپنے بیٹے سے کہیں اس کو اسد اور امان کو کہ دو اسمبلی را جاؤ باہر پھر پتا چلے نا آپ کا کہ آپ کتنی بڑی ڈی آئی خان ڈی جی خان دوبارہ جو ہے وہ الیکشن لڑیں ڈی را اسمائل خان سے آپ لہٰذا یہ اندر کی باتیں جب آپ نے کی ہیں تو وہ باہر آئیں گی جب ایک طرف آپ پاؤں پکڑیں گے آپ کے وہ آپ کے دل پسند من پسند آپ کی لیڈر آن سانگ سوچی اور گوال منڈیلا جو ایک طرف گربان پکڑے ہوئے ہیں فوج کا اور دوسری طرف پاؤں پکڑے ہوئے ہیں بوٹ چارٹ رہی ہیں تو جب آپ یہ کام کریں گے کہ وہاں ملاقاتیں کریں گے اور وہ بی 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 باہر ادھر اتصاب عدالت اور اسلام آباد عدالت کے باہر کھڑی ہو کے کہے گی کہ نہیں نہیں کوئی نہیں ملنے گیا ہم نے کہا ملنے تو ہم تو ملنا نہیں چاہتے فوج سے تو فور فیٹ بتائے گی کہ آپ میں سے کون کون ملنے آیا اور اب بھی یہ تو ٹپ آف دائیس بھرگ ہے اگر یہ چیزیں واضح ہو جائیں اور فوج یہ مسلسل بتائے ایک پریس کانفرنس کی مار ہے آپ کی ساری کی ساری سیاست کس طرح سے آپ پشلے دو سال میں شکایتیں لے کر جاتے تھے اور وہاں مو بنا کے جی بو غریب قسم کے آپ کہتے تھے کہ جی ہم سے جو ہے وہ بات چیت کریں آپ لہٰذا اندر کی باتیں باہر آنے دیں یہ اگر آپ کوئی اتنی بڑی چیز ہیں تو آپ بھی اندر کی باتیں باہر لے ہیں آپ بتائیں کہ جی آپ سے کیا باتیں ہوئی ہیں دھمکانہ بند کریں رانا سناولہ صاحب نے بھی دھمکی لگائی ایک پروگرام کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ باتیں اسی طرح کھلتی رہیں تو ہم بھی دو ہزار چودہ والے دھرنے کی باتیں کریں گے تو رانا صاحب دیر کس چیز کی ہے پھر محکمہ ذرات سے آپ کے بندے سپریے کے ریٹ پوچھنے جاتے ہیں وہاں کھا دیں لینے جاتے ہیں یا وہ کپاس بونے کے طریقے پوچھنا چاہتے ہیں محکمہ ذرات سے آپ محکمہ ذرات بھی کہتے ہیں ساتھ آپ بولنا بھی نہیں چاہتے آپ اتنے ڈرپوک ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے آپ کے پاس راز ہیں تو آپ کریں پریس کانفرنس آپ بولیں کیونکہ آپ کا تو اس وقت جو لیڈر ہے بھگوڑا ہے پاکستان سے مفرور ہے اشتہاری ہے وہ تو اس بہت بہادر بن چکا ہے اور وہ ٹویٹیں کر رہے تو آپ بھی تھوڑی حمد کریں اور آجائیں سامنے پھر بتائیں وہ ساری باتیں جو آپ جس کی دھمکیاں دے رہے ہیں دوسری طرف نواز شریف نے بھی اب ٹویٹس کی ہیں اور بھی وہ کیا کہتے ہیں کسیانی بلی کھمبہ نوچے کے مسداق انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم جو ملتے رہے ہیں اسو ملتے نے اب نہیں ملیں گے یعنی اب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا وہاں جانے کا گیٹ نمبر چار پر حاضری کا رستہ بھی فیلال بند کر دی ہے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ ملاقاتیں ثابت کرتی ہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ ان ملاقاتوں میں وہ کیا کرنے گئے ہوئے تھے ان کے لوگ کیا کرنے جاتے تھے ان کی بیٹی کیا پیغامات لے کر دے کر بھیجتی نہیں اس کے اوپر گفتگونی کرتے جبکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں بلاول بھوٹو زرداری نے بھی اب یہ بات مان لی ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی آئی ایسائی چیف سے آرمی چیف سے تو ادھر کہا گیا کہ گلگت بلتستان کے صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو اس کے اوپر بلاول بھوٹو صاحب نے آج بڑے فخر کے ساتھ بتایا کہ میں نے اشارہ کیا ڈی جی آئی ایسائی کی طرف اور میں نے کہا یہ بتائیں کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے یعنی اس ملک میں چالیس سال حکومت آپ نے اور آپ کے دل پسند شہباز شریف اور نواز شریف نے کی جو آپ کو گسیدتے رہے جن کو آپ گسیدتے رہے چالیس بابا وہ علی پابا چالیس چور کہتے رہے ایک دوسرے کو اور اب آپ کہتے ہیں ملک کے جو سپریم ایجنسی ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ شورٹی دے کہاں کی گلگت بلتستان کی صرف سندھ کی شورٹی نہ دے سندھ کی اگر اب یہ الیکشن ہو جائے آپ کبھی بھی شورٹی نہیں مانگیں گے آئی ایسائی سے کہ وہاں صاف شفاف الیکشن ہونے دیں گے کیونکہ وہاں پہ آپ نے دھاندلی کر کے اپنا مال بھی بنانا ہے اپنے عزت بھی بچانی ہے اپنی مری ہوئی سیاست بھی بچانی ہے لہٰذا یہ منافقت یہ دوغلاپن اور فوج پر حملے فوری طور پر اب بند کروانے چاہیے اور جس طرح ملٹری نے آ کر اپنا پوائنٹ آف یو دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر دیں اس کو مزید بھی جاری رکھنا چاہیے اور ان تمام جو الزمات لگ رہے ہیں جو حملے ہو رہے ہیں فوج کے اوپر اس کا بھرپور جواب اب دینے کا وقت آ چکا ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب پچھلے ہفتے کہا چکے ہیں کہ فوج کے اوپر کسی کو حملے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے فوج کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو اے پی سی کے اندر تقریریں ہوئی ہیں وہ بھارتی لابی کو خوش کرنے کے لیے ہوئی ہیں جو کہ بالکل حقیقت میں ایسے ہوئی ہیں تو اب سیول اور ملٹری لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو روکنا چاہیے اور ایف آئی ای نے نوٹس لیا ہے مقدمات کچھ درش کی ہیں آ فورٹی نائن جرنلسٹ کے خلاف اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ ابھی تک وہ ڈاماڈول ہے کیس لیکن آپ یہ سارے جتنے لوگوں کے نام اس کے اندر آئے ہیں وہ پچھلا دو مہینے سے دیکھ لیں تو انہوں نے ایک مشن پکڑ رکھا ہے اور ان کا مشن نمبر ون فرسٹ این لاسٹ مشن جو ہے وہ پاک فوج کو بدنام کرنا ہے لہٰذا جب پچھلے دنوں ہماری ملاقات ہوئی ڈکٹر رسلان خالد سے تو ہم نے بھی ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کا تیریٹر بلڈ کر رہے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنے وین کے مطابق اور اپنی سمجھ بوچ کے مطابق لیکن اب آپ کو بطور ریاست بھی کچھ کرنا پڑے گا صرف آپ دوسروں کو یہ مت کہیں کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں کوئی آپ کی یعنی اتنی ورت نہیں رہ جائے گی اگر ریاست بالکل ستوپی کے سوئی رہے گی اور ان تمام لوگوں کو اجازت دے گی کہ یہ ملک کے اندر سے اور ملک سے باہر بیٹھ کر خود ارسلان خالد کی فیملی کے اوپر آسم سلیم باجوا کی فیملی کے اوپر آرمی چیف کی فیملی کے اوپر انتائی کھٹیا الزامات لگائیں ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے نہ کہ ہم یوچیوبر کی ذمہ داری ہے ہم پاکستان کا روشن چہرہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ اور ترقی آفتہ چہرہ روز بتاتے ہیں اور بتاتے رہیں گے لیکن اب ریاستی اداروں کو بھی ایک سٹیپ آگے آنا چاہیے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں کیونکہ وہ ویڈیو کو امپروف کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ